موسیقی اسلام علیکم مہرین ویلوگز آپ سب کیسے امید آپ سب پہلیت سے ہوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بنا رہے ہیں بیف ریشہ کباب بون لیس میں نے بیف ون کیجی لیا تھا چینے کی دال میں نے ہاف کیجی لی تھی جنہیں میں نے چار گھنٹے کے لیے بھگو دیا تھا اور لسندرکہ پیس میں نے ٹو ٹیبل سپون لیا تھا سپائسز میں میں نے ریڈ چلی پاورڈر ٹری ٹیبل سپون لیا تھا دو ٹیبل سپون میں نے سالٹ لیا تھا آپ اپنے کارڈنگ لے لی جیگا اور زیرہ میں نے ٹری ٹیبل سپون لیا تھا ہلدی میں نے ہاف تی سپون لی تھی اور بلیک پیپر میں نے ون ٹی سپون لی تھی دو میں نے پیاز لیے تھے اور چار سے پانچ میں نے مرچ لی تھی کالی والی سابو جو اور دو تین میں نے بڑی لائچیاں لی تھی اور دو تین دار چینی لی تھی پندرہ میں نے سابو تریڈ والی گول والی مرچے لی تھی مرچے لی تھی پہلے میں نے فور ٹیبل سپون لیا تھا جیسے ہم اچھی طرح گرم کر لیں گے پھر ہم اس میں بی فیٹ کریں گے اور اس کو فرائی کریں گے اور میں نے جو ٹری ٹیبل سپون لسندرک کا پیسٹ لیا تھا وہ بھی ہم ساتھ ہی ڈال کے اس کو تقریباً پانچ سے دس میں فرائی کریں گے میں نے پانچ سے دس میں فرائی کریں گے موسیقی اس کا اچھی طرح پرائی کر لیا تھا ہم اس میں سپائسی زیاد کریں گے اور اس کے ساتھ اس کو فائف منٹ تک پرائی کریں گے موسیقی چانے موسیقی منٹ شدم موسیقی چنے کی دال اٹھ کریں گے اور جو میں نے ثابت گرم مصالے پیاس وقیرہ لیا تھا ساتھی ہم وہ بھی اٹھ کر دیں گے ہم اس میں ہاف لیٹر پانی اٹھ کریں گے اور اس کو پانچ سے دس منٹ تک پکائیں گے جب یہ پکنے لگے گا پھر ہم اس کو پریشر لگا دیں گے بیس منٹ کے لیے ٹونٹی منٹ ہو چکے تھے اب جب ہم نے ککر کو اپن کر رہا تھا تو اس میں تھوڑا سا پانی تھا اب میں نے اس کو فل فلیم پر پانی کو خوش کر لیا تھا اور اس کے بعد میں نے مٹیریل نکال کیا اور اس کو تھنڈا کر کے پھر ہم نے تھنڈا کر کے اس کو ہم نے کوٹ لیا تھا اور میں نے ایک دھنیا لیا تھا آٹھ سے دس حریم رچے لی تھی اور میں نے اس کو جو ہے سل وغیرہ پر نہیں کوٹا تھا میں نے اس کو جسم حریم وغیرہ گھوٹتا ہے اس سے کیا تھا اس سے کباب کا ریشہ بہت اچھا آتا ہے آپ بھی اس کو ضرور ٹرائی کرے گا یہ ریسپی بہت اچھی ہے اور میں پہلے دوسرے طریقے سے بناتی ہی لیکن میں نے اس طرح بنایا تو سب گھر والوں کو بہت پسند ہے آپ بھی اس کو ضرور ٹرائی کرے گا بہت ہی ڈیلیشیز اور بہت ہی ریشے والے بہت اچھا ریشہ آ رہا تھا بہت اچھے کباب بنے تھے اگر آپ کو بھی ریسپی اچھی لگی تو اسے لائک کریے گا شیئر کریے گا اور اپنے فیملی فرینٹس میں بھی شیئر کریے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا مجھے دعا فاور کے لئے فریج میں رکھ دیا تھا پھر میں نے اس کی ٹکیاں منائی تھی اب ہم اس کو فرائی کریں گے اور آپ بھی اس کو ضرور ٹرائی کریے گا مجھے دعا